شرمندگی ہوتی ہے جب ہم دوسرے شہروں میں ڈراما کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ ہمیں اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جی آپ کے فیصلہ باز میں تھیٹر جو ہے محفوظ نہیں ہے ایکٹر کی عزت نہیں ہے تھیٹر جس طرح دوسرے شہروں میں چلتا ہے آپ کے شہر میں نہیں ڈراما کرنا تو یہ کچھ چیزیں اس طرح کی اسٹیبلش ہو چکی تھی انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے میں نے فیصلہ باز کے اپنے سٹیج کو آباد کرنے کی کوشش کی ہے تو اس میں میں بہت حد تک کامیاب ہوں بلکہ ایک ہی رات میں کامیاب ہی ملی ہے الحمدللہ ہم میں سٹیج کو اس جگہ پہ لے گیا ہوں کہ اب بہت نزدیک ہے وہ دن کے فیملی بھی آسانی سے بیٹھ کے تھیٹر دیکھ سکے گی تو کچھ لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں حضم ہوتی یا نہیں ہوتی یہ کیا پرابلم ہے مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے اس بات کی ہوئی ہے کہ سی پیو صاحب نے جو مجھے کال کی ہے نا صبح اس کے بعد میں ایک سیکنڈ کے اندر میں ریلیکس ہو گیا میں نے کوئی کوشش نہیں کی کسی کے ساتھ بات کرنے کی میں نے کسی کو نہ میں نے فیس بک پر لائیو آیا ہوں نہ میں نے کسی کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش ہوئا ہے مجھے ان کا جو کانفیڈنس تھا جو ان کا مجھے ایک فون تھا جو انہوں نے مجھے تحفظ دینے کی بات کی میرے لیے وہ بہت اہم تھی اور بہت اچھی تھی اور آج بھی انہوں نے بلا کے جو مجھے رسپونس دیا ہے مطلب میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہماری پولیس جو ہے اور یہ ہمارے جو افسران ہیں ہمارے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی یہ میں مطلب میرے دل میں جو الفاظ ہیں میرے موں میں جو الفاظ ہیں وہ بیان نہیں کیا جا سکتے لکھے نہیں جا سکتے وہ بہت زیادہ لفظ ہیں جی جی سر اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں جنہا انڈر گراؤنڈ چلتی رہتی ہیں کچھ آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کو چھپا جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں اب اس خوف کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک بیڑا اٹھایا کہ اس میں یہ ہے کہ باقی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے فنکار ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کو پر جب چھوڑے سے کرائیسس آتے ہیں یہ ایک دم یہ گربت میں چلے جاتے ہیں وہ مانگنے والی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو کم از کم یہ اپنی ڈگنیٹی میں آ جائیں ان کو جب یہ تحفظ ملے گا تھیٹر جو ہے یہ کلین ہو جائیں کہ وہاں پر ایسے لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائیں جو بات نہیں ہوئی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہے بلکہ آگا ماجد میرے ساتھ تھے تو ہم دونوں جارے تھے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا ہے نسد لڑکیوں کے اوپر جب بھی کبھی فائرنگ ہوئی ہے میں نے اپنا بہت بولڈ اپنے انٹریو دیئے جب بھی ہوا ہے تو ہماری ایک آرٹسٹ اس کا مرڈر ہوا تھا تو جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا تھا کہ اس میں اس کا ہی قصور تھا کیونکہ جب یہ اپنی پرٹکشن کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے تو سب فنکاروں پر فائرنگ نہیں ہوتی بعض اوقات ہوتا کہا ہے کہ اسی کے اوپر جیلسی میں ہوتی ہے ابھی میں اس کو جیلسی کہہ سکتا ہوں کہ فیصلہ باد کے شہر کو یا راولپنڈی میں چل رہا ہے تو بہت گرا ہوا تھا ہمارا موڑال تھییٹر کا تو ایک دم سارے شہروں سے اوپر آیا وہ کچھ لوگوں کو چیز شاید حضم نہیں ہو رہی کہ مطلب یہ نسیم وکی ابھی انڈیا میں گیا ہے تو کپل شرما کو سکھا کے اور اتنا بڑا شوہ سٹینڈ کر کے ابھی یہ فیصلہ باد میں آگیا تو یہ کچھ کر کے دکھائے گا کچھ کرے گا تو اس طرح کے کوئی انصر جو ہے وہ سمجھ میں آتے ہیں لیکن یہ بات ہم بازہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے ایسا کیوں کیا مطلب ہو سکتا کہ ایسا تو کوئی غلط فہمی بھی ہو جائے اس میں جب وہ انویسٹیکیشن کریں گے بندے سامنے آئیں گے تو ہی پتا چل سکے گا یہ اصل معاملہ ہے کیا میں اس فورم کے توسط سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ نسیم وکی جو ہیں ان کے ساتھ اور تمام آرٹسٹ جو صوبہ پنجاب کے ہیں ان سب تمام کے ساتھ صرف فیصلہ بات پولیس نہیں برکہ پورے پنجاب کی پولیس جو ہے وہ پورے پنجاب کے ہر آرٹسٹ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی ہے ہوگی کھڑی ہے اور ہمارے اب ہم نے نسیم وکی صاحب اب ہمارے آرٹسٹوں کے اور پنجاب پولیس کے سمجھ لیں ہمارے یہ ایمبیسڈر بھی ہوں گے آرٹسٹ میں اور اس سوالے سے بھی میں آئی جی صاحب کے لیول پہ بھی یہ بات ادھر کنوے کروں گا کہ پورے پنجاب میں کسی آرٹسٹ کو کبھی کوئی پرابلم ہو ہمارے ہی طرف سے ہم ان کو نمائندہ بناتے ہیں اور ان سے ریکویسڈ کرتے ہیں کہ کہیں بھی آپ کو پرابلم ہو فیصلہ بات شہر کے تمام آرٹسٹ بھی اب آپ نے ان کو کرنا سنبھالنا ہے اور پورے پنجاب میں کہیں ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے ہم آئی جی صاحب کے لیول پر اس کو ٹیک اپ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہر آرٹسٹ کو تحفظ فرام کیا جائے گا اور نصیم وکی صاحب کے ساتھ پورے پنجاب کے پولیس کھڑی ہے دوسری بات آخری بات میں یہ کرنا